بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین ریسیپی ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے تین میڈیم سائز کے علو جنہیں ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم انہیں بہت اچھے طریقے سے میش کر لیں گے آلو ہم نے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ وائل کیا ہوا چکانے ایٹ کر دیں گے جنہیں ہم نے ریشے بنا کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ ویڈیٹیبلز ایٹ کریں گے تو ہم نے لے لیا تھا ایک میڈیم سائز کا گاجہ جسے ہم نے بارک چوب کر کے رکھائے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ چوب کیا ہوا ایک عدد شملہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور چوب کیا ہوا ہرا بیاز بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا کپ میزرولا چیز بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون کسی ہوئی کاری مرچ 1 ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور 2 ٹی سپون چاول کا آٹا بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چاول کا آٹا ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ رول اتنے کرسپی ہوتے ہیں کہ آپ سموسے وغیرہ سب کچھ بھول جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سا ہمارا رول کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے رول بنائیں گے پہلے ہم تھوڑا سا بیٹر اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اسے اس طرح گول کریں گے اور پھر اسے اس طرح ہاتھوں سے لمبائی میں بیل لیں گے اور پھر اسی طرح ہم لمبائی میں رول ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا رول ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسی طریقے سے تمام رول ریڈی کر لیں گے اب باری آتی ہے اس کی کوڈنگ کرنے کی تو ہم نے لے لیا ہے یہاں پر ایک انڈا اور اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون دودھ بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے بہت اچھا طریقے سے پھینٹ لیں گے سب سے پہلے ہم رول کو انڈے میں اچھے طریقے سے ڈپ کر دیں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے اٹھا کر ڈائریکٹ بریڈ کرم پر رکھ لیں گے اور اسے بہت اچھا طریقے سے بریڈ کرم کی کوڈنگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بہت اچھا طریقے سے بریڈ کرم کی کوڈنگ کر لیں گے اور اب ہمارا بہت ہی کرسپی رول ریڈی ہو چکا ہے تو آپ ہم اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اسے طریقے سے ہم ون بائی ون تمام ڈڑ کو انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں اچھے طریقے سے ڈپ کرنے کے بعد ہم اٹھا کر بریڈ کرم پر رکھ لیں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس پر بریڈ کرم کی کوڈنگ کر لیں گے اب ہم اسے اٹھا کر سائیڈ میں ٹری میں رکھتے جائیں گے اس طرح ہم باقی کے تمام رول بھی ریڈی کر لیں گے اب باری آتی ہے انہیں فرائے کرنے کی تو اویل ہم نے گرم کر لیا ہے اور گرم گرم اویل میں ہم رول ایڈ کر دیں گے اور ہم انہیں شیلو فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلم پر ہم انہیں ایک سائٹ سے بہت پیارا گولڈن گراؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے اور جب ان کی نیچے کی سائٹ سے گولڈن سنہیرہ کلر آ جائے گا تو ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے یہ رول فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے اور بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں جب دونوں سائٹوں سے بہت پیارا سنہیرہ کلر آ جائے گا تو ہم رول کو اویل سے باہر نکال لیں گے اور اسی طریقے سے باقی کے تمام رول بھی ہم فرائے کر لیں گے الحمدللہ ہمارے کرسپی پوٹیٹو چکن رول ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ تھی آج کی میری یونک ریسپی جو کہ یقینی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ بھی اسے ضرور ٹائے کریں اور افطار میں یا ٹی ٹائم میں اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ بہت ہی کرسپی رول ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ میری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے یہ رول بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے آپ اسے رائتیں چٹنی یا ٹاماٹو کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاخت ہوگی نئی یونک ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ